بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمکو لولیکا حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی لا یبلغ مدہتہ القائلون ولا یحسین اماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون اللہزی لا یدرکہ بعض الہمم ولا ینال لہو غوص الفتن جلت عظمته والسلات والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النظیر السراوج المنیر التہر التاہر الدر الفاخر العلم الزاہر المنصور المعید الرسول المسدد سیدنا و نبینا بالقاسم محمد عمر صلی اللہ علیہ وعالی محمد و لعالی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین اللہ علیہ وعالی محمد سیم علی بقیت اللہ فی العالمین و خاتم عیمت المعصومین الكحف الحسین و غیاؤس المستر المستقین ملجع الہاربین و عصمت المعتسمین ارواہنا و ارواہ العالمین لتراہ بمقدمہی فدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللانت الدعمت الباقیت علی عادائهم و قتلتهم و غاسب حقوقہیم اجمعین اما بعدو یا عباد اللہ اوسیكم و نفسی بتقوى اللہ الا و ان الدنیا قد ادبرت و آزنت ببداع و ان الاخرت اقبلت و اشرفت با اطلاع الا و ان الیوم المزمار و غدن السباق سبقت الجنت و الغایت النار افل طائب من خطیتہی قبل منیتہ الہاملن لنفسی قبل یوم بوسے اجزان اگرامی ماہ مبارک شابان ہے اور یہ مقدس ہوئینا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مقصود بہذا شہر و نبی کا سید رسول کا شابان اللہ زیہ ففتو منکا بررحمت و الرزوان یہ سید رسول سردار مرسلین کا مہینہ شابان جس کو خدا بند عالم نے رحمتوں سے اور اپنی رضا سے گھیر رکھا ہے ہمارے یہاں خوشی کا مطلب آزادی نہیں ہے اسلام میں اور دین اہلِ بیت میں خوشی آزادی کا نام نہیں ہے بلکہ خوشی خدا بند عالم کی مزید عبادت کرنے کا نام ہے ہمارے کیا جتنے بھی خوشی کے دن ہیں ان تمام خوشی کے دنوں میں خدا بند عالم کی طرف سے کچھ نہ کچھ مخصوص عامال رکھے گئے ہیں نمازیں ہیں اور روزیں ہیں دعائیں ہیں یعنی یہ جو تمہاری چھٹی کا دن ہے یہ چھٹی کا دن گھومنے میں تفریح میں نہ گزرے بلکہ چھٹی کا دن خدا کی عبادت میں گزر جائے تاکہ جمعہ بقیہ جنہوں میں جو فرصت نہیں ملتی ہے ان دنوں سے فرصت استفادہ کرتے ہوئے خدا کی بہرگاہ میں قربت حاصل کرلو جاندہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے کرچہ ہمارے کیا شابان کا مہینہ حلوے اور پراتھے سے یاد کیا جاتا ہے لیکن یہ مہینہ حلوے پراتھے کا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے دعاؤں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو دعائیں ہیں خاص کر وہ دعا جو حضرت امام زنو العبدین علیہ الصلاة والسلام روز آنا نماز زہر کے بعد زوال کے وقت پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرت النبو و موز الرسالہ یہ دعا ہمیں اپنی نماز زہر کے بعد پڑھنا چاہیے بہترین صلاوات آل محمد علیہ الصلاة والسلام پر ہمارے کیا یہ رائع ہونا چاہیے کہ ہم ہر زہر کی نماز کے بعد اس صلاوات کو پڑھیں اس کے بعد مناجات شابانیہ ہے یہ مناجات کے والے ملتائیم میں معصومین علیہ الصلاة والسلام اس مناجات کو پڑھا کرتے تھے مناجات یعنی خدا بندی علم سے گفتگو کرنا خدا بندی علم سے راز و نیاز کرنا اپنی دل کی باتیں خدا سے کہنا یہ دعا اپنے مناجات اپنے مناجات اپنے مطالب کے اعتبار سے اپنے مفاہیم کے اعتبار سے بہترین مناجات ہیں دعا آپ ایک ایک جملے کو دیکھیں کس طرح سے یہ دعا انسان کو خدا کی بہرگاہ میں قریب سے قریب تر کرتی ہے تو یہ دعایں معصومین سے نقل ہوئی ہیں یہ معصومین کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں ان دعاوں کے ذریعے ہماری بخشش کا بھی سامان فرام کیا ہے اور خدا سے قربت کا بھی سامان فرام کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر وقت نکل آئے بلکہ وقت نکالے اور اس مبارک مہینے میں اس مراجات کو پڑھیں اور اگر وقت مل جائے اور رات کے سناٹے میں اس کے مطالب کو غور کر کے پڑھیں تب یقین یعنی انسان اس مراجات کو پڑھنے کے بعد اپنے کو خدا سے قریب محسوس کرے گا اس کے مطالب اس کے مفاہیم بہت ہی عالی مفاہیم ہیں جو عام دعاوں میں نہیں ملتے تو یہ مہینہ دعا پڑھنے کا ہے سالوات پڑھنے کا ہے روزہ رکھنے کا ہے قریبوں کی مدد کرنے کا ہے مناجات کرنے کا ہے اور اس کے بعد اس مہینے میں ہم کو جو بڑی شخصیتیں ملی ہیں وہ عظیم شخصیتیں خدا اس مہینے بھی دی ہیں تین شابان کو سید و شہدہ حضرت امام مسین علیہ السلام کی بلادت ہوئی تھی اور اس کے بعد اس مہینے میں روایتوں کے جناب ابو الفضل العباس کی ولادت ہے جناب علی اکبر کی ولادت ہے جناب زہرول عبدیل علیہ السلام کی ولادت ہے اور اس مہینے میں خدا بند عالم نے ایک رات رکھی ہے جو شب قدر کے بعد سب سے عظیم رات ہے اگر شب قدر کے بعد پورے سال میں کوئی رات ہے جس کو شب قدر کا درجہ حاصل ہے اور اہمیت حاصل تو وہ رات پندرہ شابان کی رات ہے جو کل آنے والی ہے اور ان دونوں راتوں میں مناسبت یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن سامت نازل کیا ہے جو آج تک باقی ہے اور پندرہ شابان میں خدا بند عالم نے قرآن ناتق نازل کیا ہے جو آج بھی باقی ہے تو یہ قرآن بھی آج باقی ہے اور وہ قرآن بھی آج باقی ہے اس پندرہ شابان کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت ہے اور اس زیارت کے بارے میں عجیب روایت ہے واقعین اگر انسان کو فرصت ملے اور دن کربلا میں جو شخص یہ چاہتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس سے مسافحہ کریں روایت ہی نہیں کہ جو جائے گا وہ انبیاء سے مسافحہ کرے گا جو چاہتا ہے کہ انبیاء اس سے مسافحہ کریں اسے چاہیے کہ نیمہ شابان کی رات میں امام حسین کی قبر پر حاضری دے یعنی جو شخص نیمہ شابان کی زیارت کربلا جا کے کرے گا اس کو انبیاء علیہ السلام سے مسافحہ کرنے کا شرف ملے گا بلکہ انبیاء علیہ السلام اس سے مسافحہ کریں گے یہ عظیم مرتبہ ہے سواد بھی نہیں کہ یہ جا کے مسانِ انبیاء اس ظاہر سے مسافحہ کریں گے جو اس دن کربلا میں حسین کی قبر کے پاس موجود ہوگا یہ فضیلتیں ہیں اس مبارک مہینے کی اور اس مبارک مہینے میں سب سے عظیم نعمت ہمارے امام حضرتِ حجت ابن الحسل اسکری صلوات اللہ سلام علیہ کا روزِ ولادت ہے امام حصر کی ذاتِ اقدس آپ یقین یعنی اس وقت ہمارے مذہب کی حقانیت کی ایسی جیتی جاگتی دلیل ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے صرف اور صرف ہم کو عطا کی یہ کسی کو نہیں دی ہے آپ یقین جانے روح زمین پر مخشق لے لے کے مغرب تک جنوب سے لے کے شمال تک زمین سے لے کے آسمان تک آپ ہر جگہ چلے جائیں اگر کوئی قوم ہے جس کے پاس ایک زندہ معصوم امام موجود ہے وہ صرف اور صرف ہم خدا خدا کو ماننے والے بہت ہیں رسول کا کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں نماز روزہ کرنے والے بہت ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے بہت ہیں حش کرنے والے بہت ہیں کار خیر کرنے والے بہت ہیں لیکن وہ قوم جس کے پاس زندہ معصوم امام موجود ہیں وہ صرف اور صرف ہم ہیں خدا نے یہ دولت کسی کو نہیں دی ہے اور یہ امام کا وجود ہمارے مذہب اثناشری کی حقانیت کی دلیل ہے یہ ایسی دلیل ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا بخیر دنیا میں بہت سے آسمانی مذہب ہیں ان تمام مذہب میں اللہ کے نماندے آئے اور خدا نے لوگوں کے دایت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیا اس فجو دنیا میں موجود مذہب ہیں ان میں ایک آسمانی مذہب یہودی ہے یہودیت نے سلسلہ انبیاء جناب موسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا اب ان کیا جناب موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے بعد دوسرا بڑا مذہب عیسائیت کا ہے عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد معصوم رہبری کے سلام انقدے کر دیا اب ان کے بعد جناب عیسیٰ کے پاس ان کے کیا کوئی نبی اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں ہے اس کے بعد ایک بڑا مذہب مسلمانوں کا ہے ان مسلمانوں نے حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد معصوم رہبری کا سلسلہ ختم کر دیا اب ان کے کیا رہبر کوئی معصوم نہیں ہے آخری معصوم رہبر جس کی وہ عصمت کے قائل ہیں گرچہ وہ پوری طرح سے قائل ہیں کہ پھر بھی جتنی بھی عصمت کے قائل ہیں وہ عصمت صرف رسول اللہ کی ذات مخصوص تھی اس کے بعد جتنے بھی رہنما آئے جتنے بھی خلف آئے وہ کسی ایک کی عصمت کے قائل نہیں ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو رسول اللہ علیہ 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 شروع کیا نبوت کے بعد امام تک آئے تو ان میں کچھ لوگ امام صادق علیہ 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 اب ان کے دائی تو ہیں رہبر تو ہیں لیکن کوئی ایک امام صادق جیسا معصوم نہیں سب ختم ہو گئے لیکن اگر آج ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے جو سلسلے رہبری جناب آدم سے شروع کیا تھا وہ سلسلے رہبری اسی شان اور شوقت کے ساتھ اسی آب و تاب کے ساتھ اسی عصمتوں کے ساتھ اگر کسی کے پاس معصوم رہبر موجود ہے تو وہ صرف قوم میں اس نا اشری ہے اور کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں ساری دنیا سے اور آپ بھی پوچھیں کہ جب دنیا میں آبادی صرف چار آدمیوں کی تھی ایک جناب آدم ایک جناب حووہ ایک جناب حبیل اور دوسرے قابیل جب چار آدمی اس دنیا میں تھے خدا نے ان چار آدمیوں کو بغیر معصوم رہبر کے نہیں چھوڑا جب دنیا میں صرف چار آدمیوں کی آبادی تھی اور امی سے خود ایک معصوم تھا ایک ان کی زوجہ تھی جو جنت پر رہ کے آئی تھی خالی دو آدمی تھے جو دنیا میں پیدا ہوئے تھے ایک حابیل ایک قابیل ان چار آدمیوں کو بلکہ ان تین آدمیوں کو خدا وندی عالم نے بغیر معصوم رہبر کے نہیں چھوڑا بلکہ ان کے لئے اپنی طرح نمائندہ معین کیا تو جب تین آدمیوں کی دنیا کو خدا نے بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا تو اس وندی آدمیوں سے بھری ہوئی ہے تو کیا خدا وندی عالم بھری ہوئی دنیا کو معصوم رہبر سے چھوڑ دے گا کیا خدا کیا پارٹی بازی ہے کیا خدا کے کارخانے میں کمی ہے بتائیں تو صحیح کیوں لوگوں نے اس مط کا دامن چھوڑ دیا اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ جن کو لانا چاہتے تھے ان میں سے کوئی معصوم نہیں تھا اور ہم نے رہے رسبت کا عظام اس لئے نہیں چھوڑا کہ ہمارے کیا ایک کے بعد دوسرا معصوم ہم کو ملتا چلا گیا ہمیں رسول کے بعد علی ملے علی کے بعد حسن ملے حسن کے بعد حسین ملے حسین کے بعد زین العابدین ملے زین العابدین کے بعد محمد باقر ملے محمد باقر کے بعد جعفر صادق ملے جعفر صادق کے بعد مصطب جعفر المقاذم ملے امام معذم کے بعد امام علی رضا ملے رضا کے بعد تقی جوatsächlich ملے علی نقی آج بھی وہ معصوم رہنما موجود ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کسی قوم کے پاس اتنا عالی شان اتنا رفی المکان رہنما نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے یہ رہنما کون ہے یہ رہنما ہوا ہے جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ دشریف لے گئے اور پوری داستان میراج آپ سن لیں تو خدا نے پوچھا پیغمبر سے پیغمبر تم اپنے بعد اپنے اولیاء کو اپنے جانشینوں کو دیکھنا چاہتے ہو ارش کی ہاں کہ پیغمبر ارش کی طرح نظر کر کے دکھو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں نے خدا کی حکم سے نیچے دیکھا تو دیکھا بارہ رہنما نور کی حالت میں ارش کیوں پر موجود تھے ایک سے ایک نورانی ایک سے ایک مقدس تر ایک سے کالی تر لیکن ان باروں کے درمیان میں نے ایک کو دیکھا جو قیام کی حالت میں تھا جس کا نور سب سے ادھا روشن تھا کہ انہوں کو کو اندرری ایک روشن ستارہ تھا میں نے پیخوزہ دبو جا پیغمبر اللہ یہ بتا کہ قیام کی حالت میں کون ہے جو سب سے ادھا نورانی ہے آواز آئی پیغمبر یہ تمہارا آخری جانشین حجت بن الحسن العسکری ہے میں اس کے ظہور کے ذریعے سے اپنی زمین کو تسبیح سے تحلیل سے آباد کروں گا اور اس کے ذریعے تمام انبیاء کے وعدوں کو پورا کروں گا اور اس کے بعد کا جملہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک روشن دلیل ہے پیغمبر سب سے عظیم ہے محبوب پروردگار ہے حبیب الہی العالمین ہے خدا اس حبیب سے کہاں کہہ رہا ہے میراج میں آسمان کی بلندیوں پر خدا فرماتا پیغمبر اہیب ہو پیغمبر اس روشن ستارے کو چاہو اہیب ہو چاہو محبت کرو کیوں فَإِنِّي أُحِبَّهُمْ میں اس کو چاہتا ہوں میں سب کو چاہتا ہوں لیکن اس کو کچھ زیادہ ہی چاہتا ہوں تم میری بارگاہ میں محبوب ہو تم میری بارگاہ میں عزیز ہو اگر تم یہ چاہتے ہو میں تمہیں اور زیادہ چاہنے لگوں اور میری نظروں میں تمہارا درجہ اور زیادہ بلند ہو جائے اہیب ہو تو اس کو چاہو اس کے فَإِنِّي أُحِبَّهُمْ میں يُحِبَّهُمْ پیغمبر میں اس کو چاہتا ہوں تم بھی اس کو چاہو اور میں اس کو چاہوں گا جو اس کو چاہے گا اہیب ہو فَإِنِّي أُحِبَّهُمْ وَإُحِبَّهُمْ مَنْ يُحِبَّهُمْ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہم بھی محبوب قرار پائیں ہم اس باروے کو چاہیں دل سے چاہیں اس کی ورادت کا جسم منائیں گھروں میں چراغہ کریں روز ورادت عیدیہ باتیں اس دن کو روز عید قرار دیں واقعا سب سے بڑی عید اگر غدیر کے پاس آئے تو نیمِ شابان اس میں غدیر کا وارث موجود ہے ہم چراغہ کریں اور وہ تمام پورگرام جو امام کے نام سے ملاقید ہو رہے ہیں ان کو بار بار جا کے دیکھیں کہہ درے کس مسلس میں جائیں ارے وہ پرانے شاعر وہی کام وہی چیز میں کہتا ہوں اگر یہی فلسفہ سب جگہ ہے کہ سب پرانی پرانی چیزوں کب تک دیکھیں گے تو آپ کو دو چار دن کے بعد گھر نہیں جانا چاہیے سب کے گھروں میں پرانی پرانی چیزیں نظر آتی ہیں مسجدوں میں تو ایک ہی دن نماز پڑھنا چاہیے روزانہ نہیں پڑھنا اما وئی صبح الحمد وئی دوپیر الحمد وئی شام الحمد خدا کو یہی تقرار پسند ہے مسئلہ وہاں جانے کا نہیں وہاں عزت بہانے کا ہے اپنا وجود ثابت کرنا مسجدوں میں جشنوں مائفلوں میں جشنوں گھروں میں جشنوں ہم اس روز ہم عزیزہ پیش کرنے جا رہے ہیں تو امام یہ بھی تو دیکھیں آنے والا کشان سے آیا ہے آیا ہماری بارگاہ میں آنے کے لائق ہے یا لائق نہیں ہے اگر ہم عریضہ چھوڑنے سے پہلے کچھ ایسے کام کریں کہ امام کو پسند نہ ہوں تو کیا عریضہ قبول ہوگا میں نہیں کہنا آپ دریہ پر نہ جائیں جائیں کشتی پر جائیں مناجات کریں محفل کریں لیکن ایسی محفل کریں جس سے سر سے پیر تک آل محمد کی تعلیمات جھلکتی ہوں ایسی محفل ہو جس سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو ایسی محفل ہو جس میں راستے میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو ایسی محفل ہو کہ جب وہاں سے ہم ختم کر کے آئیں تو کہیں قادب والے یہاں سے کہیں کوئی کورا کرکڑ یہاں موجود نہیں ہے یہ کوئی تہذیبی آفتہ لوگ تھے جو پروگرام کر کے گئے ہیں اب امام کے روزہ ویلادت پہ جم کے خوشی منائیں اور منانا چاہیے میں پھر اس کر رہا ہوں اپنے گھروں میں ایک چراغ اپنی بالکولی میں ایک روشنی سب جہاں کم اس کم ایک ایک چراغ جلنا چاہیے نئے کپڑے پہننا چاہیے عیدیاں دینا چاہیے اس دن کو زندہ رکھنا چاہیے کیوں یہ ہمارے امام زندہ کا روزہ ویلادت ہم باقیہ سارا روزہ ویلادت مناتے ہیں لیکن کل اماموں کا مناتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں لیکن یہ تنہا امام ہے جو اس وقت زندہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے حضرت کوشش کریں ہماری یہ پندرہ شابان ایک یادگار ہو عدب کے اعتبار سے تہذیب کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے پروگرام کے اعتبار سے کوئی ایسی بات ہمارے پروگراموں میں نہ ہو جو اہلِ بیعت اور ان کے دوستوں کے مزاج کے خلاف ہو آج امام آئے ایک ولادت کا دن آنے والا ہے کل شبے قدر ہے آپ عبادتیں کریں ریاضتیں کریں اور تھوڑا سا وقت نکال کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے امام کے آنے کی دعا کریں اور تھوڑا سا وقت نکال کر کے آپ اپنے امام سے بات کریں مولا گیارہ سو سے زیادہ دن ہو گئے کب تک ہم آپ کی غیبت میں آپ کا روز ویلادت مناتے رہیں گے کبھی وہ دن آئے گا جب آپ کا روز ویلادت آپ کے سامنے بھی منائیں کب تک ہم پردے کے پیچھے سے آپ کو سلام کرتے رہیں گے کب تک ہم عریضے بھیجتے رہیں گے کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہم آپ کے سامنے آپ ہمارے سامنے ہوں گے ہم آپ کے سامنے ہوں گے ہمارے ایک دوسرے سے روبرو گفتگو کریں گے گفتگو کریں اور کہ مولا ہم خطاکار ہیں گناہگار ہیں سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن آپ کے جت کے ازادار ہیں حسین کا غم منانے والے ہیں ہمیں مایوس نہ کریں اور اس حید کے اوپر ہم یہ بھی طے کریں ہم آئندہ سال اپنی قوم کو اچھے افراد دیں گے بڑے لکھے لوگ دیں گے اب یاد مجھے ایک اچھی خوشخبری سنی ہے ملی ہے کہ خود ہمارے قوم کے ڈائریکٹر ہیں یو پی ایس سی بوٹ کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے سات افراد سے لے کر کے سات مئی تک ہج کمیٹے میں یو پی ایس سی امتحان کے ایڈمیشن کے لیے فارم آگئے ہیں آپ قبول کیجئے آپ انٹرویو دیجئے ہم فری تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں تو اللہ نے اپنا بندہ رکھا ہے وہ آپ سے ریکویس کر رہا ہے تو آپ اتنا کام کیجئے کہ اس سال بمبئی سے اتنے لوگ نکلیں کہ پوری تاریخ میں اتنے شیعہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے تھے اس سے سلم نے بن نبی اقدام کیے ہیں آپ علم کے میدان میں آگے بڑھئے آلِ محمد کو آلموں کی ضرورت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی بار بار میں نے یہ جملہ مرجع وقت آیت اللہ لزمہ غیسستانی کا اب تک دو رایا ہے شاید آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے وہ بار بار کہتے ہیں میں روزانہ نماز صبح سے پہلے یہ بات ہندوستان کے شیعوں کے لیے اور ان سے کہنا میں نہ صرف ہندوستان کے شیعوں کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہوں بلکہ میری تمنہ ایک ہندوستان میں سب سے عادہ پڑھا لکھا شیعہ ہو خدا نے آپ کو جہاں رہنما دیئے ہیں وہ سب سے ٹاپ کے دیئے ہیں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے جب آپ کے امام سے بڑا کوئی نہیں ہے تو چاہنے والوں کو بھی تو سب سے بڑا ہونا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ مناسبت ہو سکے چاہنے والوں میں اور امام میں یہ کیا مناسبت ہے کہ امام سب سے عالی چاہنے والے سب سے پیچھے وہ علم سب سے آگے ہم علم سب سے پیچھے وہ اخلاق میں سب سے آگے ہم اخلاق میں سب سے پیچھے ارے کچھ تو مناسبت سیکھیں آپ ہمارے مراجع کی زندگی کو دیکھ لیں کہ دنیا ان کے سامنے حیران ہے واقعین حیران ہے یہ ساری سازشیں اگر کہیں دم تو دیتی ہیں تو مراجع کے سامنے درہم نے دینار نے ڈالر نے پاؤنڈ نے بم نے ایٹم نے سب کو خرید لیا لیکن اگر سارے دنیا مل کے نہ خرید پائی تو امام اصر کے اس بوریا نشین نائب کو جو اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا یہی امام وقت کی حفاظت ہے جس کی بنا پر آج اس حصلہ قائم ہے خدا اس حصلہ کو باقی رکھے اور ہمیں توفیق دے ہم ان نائبین امام کے قدر کر سکیں عزت کر سکیں اور وہ درجہ دے سکیں جو خدا رسول ان کو دیا ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد پروردگار امام اس کے زور میں تاجیل فرما ہر آفت و بلہ سے ہمارے امام ففاظت فرما ہر رنج و غم و علم کو ان کو جود مقدس سے دور فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما مرنے سے پہلے توبہ کی توفیقات انائیت فرما پروردگار ہمارے نوجوانوں کو بہترین نوجوانوں میں شمار فرما ان کو امتحانات میں کامیابی انائیت فرما ان کو آلہ درجہ کے رتبے و منصب انائیت فرما قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصابر امام کی سلامتی کے لیے بچوں کی کامیابی کے لیے بیماروں کی شفاق کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام یو دیب المستر اذا دعاہو یکشف السو 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 موسیقی